آگے بڑھتے ہوئے اب خبر کسان آندولن سے جڑی ہوئی کسان آندولن کا پچاسوا دن ہے آج اور آج اہم بیٹھک سنگو بورڈر پر ہوگی کسان سنگٹنوں کی یہ بڑی بیٹھک آنے والی رنیتی کو لے کر کی جانی ہے ساتھی ساتھ کل پندرہ جنوری ہے جب دسوے دور کی باتچیت سرکار سے ہوگی ایسے میں سرکار سے ملاقات ہونی ہے کیا اگر ملاقات ہوگی اگر میٹنگ میں جاتے ہیں کسان تو پھر کیا بات کرنی ہے ان سب باتوں کو لے کر چچا آج ہی سنگو بورڈر پر ہوگی ساتھی ساتھ کسان کہہ رہے ہیں آنگے کی رنیتی لگاتار تیار ہے 26 جنوری کو ٹیکٹر مارچ نکالنے کے بعد بار بار کسانوں کے ذریعے کہی جا رہی ہے پچاسوا دن ہے اور لگاتار جس طریقے سے کسانوں کی کیندر سرکار سے باتچیت جو نو دوروں کی باتچیت رہی ہے اس میں کوئی بھی ابھی تک نشکر سے نکل پایا ہے کیونکہ لگاتار کسان سنگٹن یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو تینوں کرشی کانون پوری طریقے سے واپس کرانے ہیں لیکن اب دسوے دور کی باتچیت کے لیے کہیں نہ کہیں پیچ پسا ہوا ہے کیونکہ سپریم کورٹ نے پہلے ہی ان تینوں کرشی کانون کو ہول پر ڈال دیا ہے وہیں دوسری اور کیندر سرکار کے دوارہ جو آپچارک انویٹیشن پہنچتا ہے کسان سنگٹنوں کو وہ ابھی تک نہیں پہنچ پایا ہے اسی تصویریں ہم آپ کو یہاں سنگو بورڈر سے دکھا دیں کس طریقے سے یہاں پر آج کیونکہ پورے دلی انسی آر میں کڑاکی کی ٹھنڈ دیکھنے کو مل رہی ہے گھنا کورا پورے دلی انسی آر میں چھایا ہوا ہے اسی کو لے کر اب الگ الگ طریقے کی ویوستہیں یا سنگو بورڈر پر کی جا رہی ہیں جو کسان ورد کسان یہاں پر لگاتار موجود ہیں وہ اپنے آپ کو اس بھیشن ٹھنڈ سے بچانے کے لیے سنگو بورڈر پر پہنچ چکے ہیں اور آگے کی رنیتی بنانے کے لیے سنگ کسان مورچہ لگاتار اس بات کی کوشش کر رہا ہے کہ کس طریقے سے سرکار تک پندہ جنوری کو بات پہنچائی جائے کیونکہ رنیتی پہلے سے ہی تائے نظر آ رہی ہے کسان چکٹوں نے صاف کر دیا ہے کہ یہ اندولن تب تک جاری رہے گا جب تک یہ تینوں کرشی قانون پوری طریقے سے واپس نہیں آ جاتے کیامرے پرسٹر ننکیت کے ساتھ ایشویر جینڈیا نیوز سنگو بورڈر ایسے میں آراخلک بورڈرز پر کسان زیادہ سنگھیا میں پہنچ رہے ہیں چھبی جنوری کی تیاری کی طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے غازیپور بورڈر پر پشمی یوپی کے کسان کڑاکے کی تھنڈ کے بیچ ڈٹے ہوئے ہیں آج باقی دن سے زیادہ تھنڈ ہے تاپمان لڑکا ہوا ہے میرے سہوگی جتن گو سوامی نے وہاں کسانوں سے بات کی کچھ تشویریں آپ بھی دیکھئے ساتھی ساتھ بھارتے کسان یونین کے ادھیکش راکیش ٹکیت نے کیا کچھ کہا یہ بھی جانئے پچاس دن کا وقت بیٹ گیا اور پچاس دن میں جو بورڈرز ہیں دلی کے وہاں پر تمام تصویر کس طرح سے بدلی ہے وہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں میں دلیوپی کسی ماں غازیپور بورڈر پر موجود ہوں اور میرے پیچھے آپ دیکھئے جہاں تک آپ کی نظر جائے گی وہاں پر آپ کو ٹریکٹر ٹرولی نظر آئیں گے اور یہ ٹریکٹر ٹرولی بڑھ رہے ہیں اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ چھبیس جنوری کا جو کسانوں کا پلان ہے وہ بھی پوری طرح سے تیار ہے کیونکہ دیکھئے دیش کی سرووچ عدالت میں بھی جب معاملہ چلا گیا اور وہاں سے تینوں کانون سسپنٹ کرنے کی بھی بات کہہ دی گئی لیکن کسان اس بات پر اڑے ہوئے ہیں کہ تینوں کانون جو ہیں وہ ریپیل ہو اور ایم ایس پی پر جو گیرنٹی ملے وہ کانون کے روپ میں ملے اور راکیش ٹکیٹ جو ان کے نیتا وہ صاف طور پر کہہ چکے ہیں کہ آندولن جاری رہے گا آپ دیکھئے تھند آج کافی زیادہ ہے کیونکہ دلی اور انسی آر میں آج تاپمان پانچ ڈگری تک پھر سے پہنچ گیا لیکن کسان جو ہیں وہ ہٹنے کو تیار نہیں ہے ایک طرف سپریم کورٹ نے بھی چنتہ ظاہر کی ہے کہ جو بزرگ کسان ہیں وہ کیسی ستھی میں ہیں ان کو واپس چلے جانا چاہیے لیکن جب بزرگ کسانوں سے بات ہوتی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ بلکل واپس نہیں جائیں گے آندولن تب ہی ختم ہوگا جب تینوں قانون ریپیل ہوں گے یعنی کہ سسپینڈ سے بات بننے والی نہیں ہے اور سنشودن سے بھی بات بننے والی نہیں ہے آپ دیکھئے صبح کے وقت جو کسان ہیں وہ یہاں پر اکھبار پڑھ رہے ہیں نہ صرف دیش دنیا کی جانگائی لے رہے ہیں کہ کسان آندولن کو لے کر دیش میں چل کیا رہا ہے سرکار کیا سوچ رہی ہے اور آگے کی رنیتی اس خبروں کے آدھار پر بھی وہ تیہ کرتے ہیں ان کے نیتہ تیہ کرتے ہیں سیدھے ان سے پوجھ لیتے ہیں اور ان کے بیچ میں چلتے ہیں باؤ جی عمر آپ کی کتنی ہے میری عمر ستر سال ستر سال کی عمر میں آپ ڈٹے ہوئے ہیں سپریم کورٹ بھی چنتہ ظاہر کر چکی ہے کہ بزرگ کسان بہت مشکل حالات میں ہیں اور اگر انہیں نیتہ کہیں واپس چلے جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا لیکن آپ پھر بھی ڈٹے ہیں تمام ایسے بزرگ کسان واپس کہاں چلے جائیں گھر تو مارے چھوڑے نہیں جمین چھوڑی تو واپس جا کر ہم کرنگے کس ٹھیکیت جی موجود ہیں کیونکہ آج پچاس دن کا وقت ہو گیا اور پچاس دنوں کا وقت کم نہیں ہوتا ایک بڑا آندولن کسان آندولن اب یہ بن چکا ہے سر آپ سے جاننا چاہیں گے کہ پچاس دن کم وقت نہیں ہوتا نو دور کی وارتہیں بھی کم نہیں ہوتی اب آگے کیا چلے گا لمبا چلے گا اب تو سوالی اٹھ رہا ہے کہ کتنا لمبا چلے گا ابھی تو یہ ایک فسل کا آندولن بھی نہیں ہیا بھئی گیوں گو کر لوگ آئے گیوں کٹ جان تو اس تک کا تو انتجار کرو ایک فسل کا بھی اچھا کیا سرکار ایک فسل کا آندولن بھی نہیں جیل پاتی کی آج دیکھیں آج صبح کا وقت تو بہت زیادہ تھنڈا تھا بزرگ کسان مہلاؤں کو لے کر بھی چنتہ سپریم کورٹ نے ظاہر کی ہے تو کیا کریں چنتہ ظاہر کریں آپ نے پھر سمجھایا بھی تھوڑا بہت کی کیا کہہ رہے ہیں بزرگ کسان کیا کہتے ہیں اگر آپ بتاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رہیں گے ہم تو اگر مارے نام تو جمین ہے ہم تو آندولن کرنے آئے اچھا جو وارتہ کلونی ہے اس کو لے کر ابھی کیا رنیتی تیہ ہوئی ہے آپ سنگو بھی گئے تھے اور مہاراشتر بھی گئے تھے مہاراشتر تک آندولن پہنچ گیا حالانکہ پہلے سے تھا لیکن آپ بھارتیہ کسان یونین مہاراشتر پہنچا تو مہاراشتر میں کیا کچھ بات تھوڑا سا جانا چاہے گے مہاراشتر کا ٹھیک ہے سب لوگ وہاں پہ نکال رہے ہیں اپنی یاترہ ہی نکال رہے ہیں اور تیس تاریخ کو گورنر کوئی گیا پندیں گے آپ نے کہا پچھلی باتچیت جب ہماری ہو رہی تھی تو آپ نے کہا دو اور ایک تین ہوتے ہیں اس کا ایک انکرنیت آپ نے بتایا تھا 21 آپ نے کہا کہ 21 کو کوئی حل نکلے گا لیکن کیا پندرہ کو کوئی حل نکلتا ہوا دیکھ رہا ہے نہیں نکلے 21 کو نکلے گا 21 فروری کے آس پاس یہ فروری میں جاگا فروری میں کچھ چیز پر سرکار باتچیت کر سکتی ہے آپ نے سنا راکش ٹکیت نے کہا اندولن لمبا کھچے گا اور اسی بیش کسان اندولن سے جڑی بڑی خبر آپ جان دیجئے سپریم کورٹ کی طرف سے کمیٹی بنائی گئی تھی جو کہ سرکار اور کسانوں کی بیش میں مجھے ستہ کا کام کرے اس کمیٹی سے بھوپیندر سنگھ مان نے اپنا نام واپس لے لیا ہے سپریم کورٹ کمیٹی اس لیے بنانا چاہ رہی تھی تاکہ آپ اس پورے ماندے کا سمادان ہو سکے چار لوگ اس کمیٹی میں تھے جس میں بھوپیندر سنگھ نام کا نام بھی ایک تھا ایسے میں بڑی خبر یہ کہ بھوپیندر سنگھ مان نے نام واپس لے لیا ہے